اور دوستو میں نے خیال سے بہت ہی اچھا بیان کی جو ریلیوی نے کیا ہے اور ابھی ہم لوگ رات کو ساڑھی گیارہ بج رہا ہے اور ابھی ہم لوگ پلیٹ فارم نمبر ایک پہ ہیں یہ کلیان کا پلیٹ فارم نمبر ایک ہے کیونکہ آج سفر کافی لمبا ہو چکا تھا اور سفر کرتے کرتے ہماری جو ناستیس ہلشیہ بجے کی کلیان سے تلے گاؤں تک وہ ہمیں چھوڑ چکتی اور ابھی تلے گاؤں کے لیے ابھی تلے گاؤں جانے کے لیے ہمیں پلیٹ فارہ بجے ہم لوگ یہاں پہ کچھ ویٹ کریں گا اور ویٹ کرنے کے بعد پھر تلے گاؤں کے لیے یہاں سے گاڑی پکڑیں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے عذر بھئے انہیں بہت ہندید لگ رہی ہے ڈیوٹ کریں گے اور ایک گھنٹے بعد ہم لوگوں کو تلے گا کر تلے گاؤں کے لیے ہم نے چلتے ہیں اپنے ٹکٹ کو نکال لے لیے کیونکہ وہ ٹکٹ کیا تھا کہ کب تک لیٹ ٹرین چلے گی اس سوچ میں ہم نے ابھی تک ٹکٹ نے نکال لے ہیں بس ہو کچھ دیر میں ڈادہ سے ٹرین چلنے والی ہے اور ہم دونوں یہاں سب چلیں گے ٹرکٹ کاؤںٹر پہ ٹکٹ نکالیں گے پھر اپنے جنری شارٹ کریں گے ڈیوٹ پہ دیکھ پائے رات کے اندھیرے میں آبی ساڑی گارہ بچکے ہیں اور یہاں پر پڑھ پویٹ فارم پہ بہت کم پسینجر ہیسے ہیں ہم سے پوش ہو رہے ہیں اور دوستو ایک نگستو کہ آپ جتنی بھی لوگوں کو ٹرین جا رہی ہے خالی ہے کیونکہ رات کو ساڑی گارہ بچکے ہیں اور یہاں سے ساری ترینر یہاں سے خالی گزر رہی ہے اور جو ٹرین کلیاں سے شہش رے جانے کے لیے یا شہش رے سے آنے کے لیے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے آگر آپ کو اس طریقے کی کرسی ملتی ہے کہیں پر ملتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا سمیں بہت زیادہ لگنے والا ہے میں آپ کے پاس تین گھنٹا چار گھنٹا تو سمیں لگے گا یہ ٹرین کو بیٹ کرنے میں فائنلی کیونکہ ہم لوگ ابھی ادھر نو بے سے بیٹ کر رہے ہیں اس ٹرین کا تو وہ ٹرین دادر سے گیارہ بچ کے پچپنٹ میٹ پہ چلے گی اور ہم لوگ کہ یہاں کر لیانے پہنچے گی تقریباً بارہ بچ کے پیٹالیس میٹ میں یعنی رات کا آدھا سفر گزر چھے گا تو ایسا فیلال پہلی بار ہوا اس کے پہلے بھی میرا ایک بار ہوا تھا تھا جو ایک فرنڈ کے ساتھ جانا تھا وہاں پہ مجھے آنے میں کافی سمیں لگ گیا تھا تو سوٹ کیا تھا کہ میں اس وقت اس کے روم پہ پہنچ چکا تھا مگر ابھی کیا ہے کہ ہمیں پہنچنے میں تقریباً تین یا دو تو بچ جائیں گے کیونکہ ابھی جو ہماری ٹرین سے گزرے کی وہ لونہ والا اور خانڈالا رکے کی کیونکہ اس کا جو انجن ڈبل انجن لے کے وہ چڑھائی کرتی ہے وہاں سے گزرن کو نکلا جائے گا اور اس کا بریک چک کیا جائے گا اس کے بعد اسے آگے کے لیے ڈیوٹ کیا جائے گا اور فائنلی دوستو یہ دیکھو ہے کہ کتنا خالی اور کتنا سناٹا پس رہا ہے اس پر اسٹریشن پر اور یہ پلیٹ فارم نمبر ایک ہے کرلیا انجیکشن اور کرلیا انجیکشن میں یہاں پر جتنے پر پلیٹ فارم ہے اگر آپ پلیٹ فارم کے باہر آتے ہیں اور آپ کا فون اگر سوچ چاپ ہو جاتا ہے تو آپ کو چارج کرنے میں بہت پروبلم ہو سکتا ہے کیونکہ کہ کہیں پر بھی چارجن پوائنٹ کے بل یا چارجن پوائنٹ کنیکشن آپ کو ملے گا ہی نہیں اگر آپ کو چارجن پوائنٹ یا چارجن پوائنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اپنے فون کو چارج کرنے کے لیے یا اپنے پاور بائنگ کو چارج کرنے کے لیے تو یہ راستے سے ہوتے ہوئے آپ سب سے لاشٹ میں ارپی ایف کے اوپس بجائیں گے وہاں آپ کو ویٹنگ کا اوہل ملے گا وہاں سے جانے کے بعد آپ کو وہاں پر آپ اپنے مبائل کو چارج کر سکتے ہیں اور دوستو یہ لائف کا پہلے سفر ہے کہ جو رات کو ساڑی گیارہ بجے اسٹیٹسن پر آ کر گاڑی کا ویٹ کرنا پڑا رہا ہے کہ اس کے پہلے بھی میں نے جہاں سے بھی ٹرین کو پکڑا یا ریسیب کیا یا ٹرین کو چھوڑا تو مجھے اتنا لیٹ ٹرین لگا جتنا لیٹ ٹرین لگا جتنا لیٹ ٹرین لگا رہا ہے کلیان سے جانے کا صرف پہلے ٹرین ہے مگر وہاں سے واپس آنے کے لیے آپ کی لوگوں کو جو ٹرین کو ریسیب کریں گے جو ہمارا کلیانس ہوتے ہوئے سولہ پورٹ نکلے گا اس کا فائنری لیٹسن ہے تو کچھ دیر میں ہم لوگ یہاں سے چلیں گے اپنے ٹرین کا ٹکٹ نکالنے کے لیے تو دوستو ہم لوگ کو ٹرین کا ٹائمنگ ہو چکا ہے اور یہاں سبھی تقریباً بارہ بجنے والا ہے تو بارہ بجنے سے پہلے ہم لوگ اپنا ٹکٹ نکالتے ہیں اور اپنے پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں اور ابھی ساتھ ہمارے اصال ہوئے ہیں فیلہ رہت کو ابھی بارہ بجنے والا ہے اس کو بجنے کے بعد ہم لوگ آپ چلے کے پلیٹ فارم پہ اس سے پہلے ہم اپنا ٹکٹ نکالیں گے جو جنب ہوگی کرائے گا دیکھتے ہیں آج سے جنب ہوگی کا سفر کیسا ہے کیونکہ جب سے ریلوے نے جو نیا آناؤسمنٹ کیا ہے کہ جس کا بھی ٹکٹ اگر ویٹنگ رہتا ہے تو وہ سلیپر میں سفر نہیں کر سکتا ہے اور ہم اب دیکھتا رہے ہیں کہ اس پلیٹ فارم نمبر ون پہ بھیڑ بہت ہی کم ہو چکی ہے بس کچھ ہی پرسنجر ہے جو اپنے سفر کے لیے سفر کانٹینیو کیے ہیں چلتے ہیں ہم نے ایٹم ماشین کے پاس ہم ہاں سے اپنا آدھاکار میں ٹکٹ نکالیں گے تو دوستو ہم نے ایٹم ماشین پہ اور یہاں سے ہم اپنا ٹکٹ نکالیں گے جو ہمارے ایکسپلیس سکتا ہے کہ ہم دلنے سفر کریں گے یہ آپ دیکھ پائے رہے ہیں کہ آپ کو اس کے فرکشن نظار آ رہے ہیں اس میں آپ کو آپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ہم فلک کریں گے اور جہاں سے ہمیں جانا ہے کہ ہمارے ساتھ دو تین میمبر ہیں ہم چین جنری پر آئیں گے اور یہاں سے ہم ایڈلٹ اور چائلڈ پر کلک کریں گے چائلڈ ہمارا بچوں کے لیے ہوتا ہے جو اسٹوٹن پر ہوتا ہے اور ایڈلٹ پر ہم دو کو سیلٹ کریں گے ہم ساتھ دو لوگ ہیں اور پیناو پر کلک کریں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں کو شو رہا ہے کلیان سے کلے گاؤں تک اور یہ ٹوٹل ہمارا اماؤنٹ ہے ہندر روپیز اور ہم کیوں اور پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد یہ ریلیو ایک کوڈ ہے اور اس کو بھرنے کے بعد آٹومیٹی سماعت سے یہ اٹیم نکل جائے گا اور دوستو پر مینٹ کمپیل ہونے کے بعد آپ کو اس طریقے کا نیچے آپ کو ایک طریقے سے ایک چٹھی ملے گی اور یہ چٹھی نہیں ہے یہ ہمارا ٹکٹ ہے تو فائنلی اس ٹکٹ کے ذریعے سام سفر کریں گا آج راب تھا اور بریس کے اوپر آنے کے بعد یہ بہت زیادہ بھیر ہے کیونکہ ابھی یہاں سے دو ٹرین گزرے گی ایک تو ہم جسے سفر کرنے والے وہ گزرے گی اور ایک اس سے پہلے ایک ٹرین گزرے گی جس کا نام ہے ادنین ایکسپریس یہ بھی پونہ تک جاتی ہے مگر ہمیں پونہ سے پہلے اترنا ہے تو ابھی ہم لوگ چلیں کے نیچے کیا ابھی ادنین ایکسپریس وہاں پہ آکے لگ چکی ہے اور یہ بہت زیادہ بھیر ہے ہے یہ پلیٹ فارن مر پانچ بھائی ہے اور دوستہوں پونہ چلیں کے لئے یہاں پر جہاں پر ایک ٹرین مجھے کی ہے جس نے جسا ہوتان اسپریس ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کی ٹرین آئے کے سائن اگر ہے یہ ٹرین ہوتے ہوگی پھر ہمارے راکنے والے ہیں موسیقی میں یہاں سے یہ ٹرین گزرے گوپ کالیاں کے لیے یہ ٹرین گزرے 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 گزر ہے دوستو ابھی ہم لوگ ٹرین آنے میں کافی سمجھ ہے فیلال ابھی ہم لوگ سے دوسری جگہ سے بیٹھ کرتے ہیں کہ ہمارے پلیٹ فار نمبر ایک سے چار پہا چکے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد آپ دیکھ پڑے ہیں کہ بھیڑ بہت ہی زیادہ ہے کیونکہ ہر کوئی اگلی ٹرین کا اندظار کر رہا ہے جس ٹرین کا نام ہے سائی نگٹ ایکسپریس اور وہ گاڑی پکڑنے کے بعد لوگ کا پیفرنس سفر کے لیے پرواد آنگے اور دوستو جب سے کلکتہ میں یہ حادثہ ہوا ہے ابھی ممبئی فلس بہت ہی اٹھی ہو چکی ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ جو لیٹس بوگی ہے اس میں آرکیف کیجوان کو لگایا گیا ہے کہ وہ اپنا سفر میں کوئی بھی چھڑ کھانی وغیرہ نہ ہو وہ کہ اس میں آرکیف کیجوان کو بیٹھا گیا ہے اتاکہ رات کے وقت میں کوئی ایسا حادثہ نہ ہو اور جو ہمیں کلکتہ کی طرح پھر اسے ایک جوائے میٹے کو کھونا پڑے اور دوستو یہ کہ رات کے ابھی آت ہے اندھیرے میاں پر بارش شروع ہو چکی ہے ہم آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بارش کا موسم بہت خوبصورت ہے اور یہ بین موسم کے بارش ہو رہی ہے ہر دیکھ پا رہے ہیں زمین پورے طریقے سے بیگ چکی ہے کسی دیرے میں یہ ہمارا بدلہ پور کے لیے یہ ٹرین نیا سے نکرلیوں والی ہے اور دوستو میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھا بیان ہے جو ریلیوے نے کیا ہے ایک آریفی ایف جوان کو لگایا ہے تینات ہونے کے لیے کہ رات کو جب تک لوکل ٹرین چلتی ہے ہر ایک اسٹریسن کے بارے یعنی جہاں سے لوکل بنگ چلتی ہے جہاں اس کا اینڈنگ ہوتا ہے وہاں تک اس بھوگی میں آریفی ایف کو جوان دے گا تاکہ کوئی بھی لیڈیس کی بھوگی میں مین آدمی یعنی آدمی بھوشن میں اس میں انٹری نہ کر پائے آپ دیکھ پائے ہیں بس کسی در میں یہاں سے یہ لوکل ٹرین گزرے گی بدلہ پور کے لیے کلیانٹ سے بدلہ پور کے لیے یہاں سے روان ہوگی تو دوستو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور رات کا ابھی تین بج رہے ہیں تو فائنیلی آدمی ٹرین لیڈ تھی اور سفار پوری تکریس کمیلٹ ہو چکا ہے تو ملتے ہیں پھر کسی نیشٹ بلوگ میں ایسے اور بلوگ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک شیئرنے سبسپیج پر روکے جیئے کیونکہ اثر بہت کبھی بہت زیادہ نیت لگ رہی ہے ہم لوگ ابھی نیت کی حالت میں ہیں تو ملتے ہیں پھر کسی نیشٹ بلوگ میں بڑ بائی